میں نے ایک مرتبہ ایک مدرس میں بیان کیا دورہ حدیث کی طالبات تھی مجھے بتایا گیا کہ کوئی ستہ سی طالبات ہیں دورہ حدیث کی تو میں نے بیان کیا بیان کے بعد جو محتمیم تھے مجھے کہنے لگے کہ پردے کا انتظام ہے اور ساؤن سسٹم کا بھی انتظام ہے تو کچھ بچیاں آپ سے کوئی سوال پوچھیں گی آپ ان کو ان کے جواب دیں انتہاں ٹھیک ہے چنانچہ بچیوں نے کوئی سوال پوچھے کسی نے کہا مجھے نوال میں خیالات آتے ہیں کسی نے کہا کہ گھر سے پردے کی مشکل ہے کر میرے بھائی مجھے شریف پردہ نہیں کر میں دیتے کسی نے کوئی پوچھا کسی نے کوئی سوال پوچھا خیر جب آدھا گھنٹہ ان کے سوالوں کے جواب انہیں دے دیئے تو میں نے ان بچیوں کو کہا کہ آپ آخری سال کی بچی ہیں اب ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھوں گا کونسا سوال میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ آسان کون مانتے ہیں آسانی کے ساتھ سب سے زیادہ کون مانتے ہیں تو بچی نے جواب دیا جی ماں میں انہوں نے کہا وہ کیسے کہنے لیکن میرے بھائی کو دیکھتی ہوں وہ امی کو بہت ستاتا ہے اور امی بہت سخت ناراض ہوتی ہے لیکن جب امی سخت ناراض ہوں اگر بھائی آکے امی کے پاس بیٹھ جائے اور امی کا ہاتھ پکڑ لے اور کہ امی مجھ سے غلطی ماف کرنے ایک لفت بولنے پہ امی بگل جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا بیٹا میں نے جب ماف کر دیا میں نے کہا اگر امی زیادہ ناراض ہے اور بیٹے کے پاس آکر بیٹھنے سے ان کا غصہ تھنڈا نہیں ہوتا تو پھر کہنے لگے نہیں اگر بھائی زبان سے کہہ دے گا نا کہ امی مجھے ماف کرنے تو امی دو بول نہیں سن سکتی فوراں کہنے لیے اچھا بیٹا میں نے جب ماف کر دیا میں نے کہا اگر اور زیادہ ناراض ہیں تو کہہ لگے اگر باہی مانتے ہوئے بھائی کی آنکھ سے آنسوں نکل آئیں تو امی اپنے بیٹے کے آنسوں کبھی نہیں برداد کر سکتی وہ فوراں اپنے دپٹے سے اس کے آنسوں کو ساف کریں گی اور کہیں گی بیٹا رو نہیں میں نے جب ماف کر دیا لہذا مانگو منالہ تو بہت آثان کام ہے جب اس نے یہ کہا تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بچہ واقعی انسانوں میں ماں کو منانا سب سے آثان کام ہے لیکن ایک ذات اور بھی ہے جس کو منانا ماں سے بھی زیادہ آثان ہے تو وہ اہنانوں کے پوچھ لگی عورت کہ یہ وہ کون ہے میں نے کہا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے ماں کو منانے کے لیے تو ہاتھ جوٹنے پڑیں گے پون پکڑنے پڑیں گے زمان سے کیا نہ پڑے گا رونا پڑے گا جب یہ سب کچھ ماں دیکھے گی تب مانے گی رب کو منانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا حضیش مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ اپنے دل میں گناہوں سے نادم اور پریشان ہو جاتا ہے اللہ دل کی ندامت کو قبول کر کے گناہ ماں فرما جاتی ہے ایک لفظ نہ بولو صرف گناہوں میں نادم ہو جاؤ اللہ ماں فر لیتے ہیں تو جس پر وردگار کو منانا اتنا آثان ہے تو رمضان مبارک میں اس کے لیے اس کو منانا کون تھا مشکل کام ہے مبارک میں اس کے لیے